احمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم امباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ چھے ماہ کا بچہ زائے کر سکتے ہیں قطن نہیں کوئی بھی فتوہ نہیں دے گا بچہ زائے کرنا انتہائی آخری درجہ کی مجبوری میں وہ بھی چار مہینے سے کم اس کے بعد فتوہ کوئی نہیں دے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے البتہ جیسے آج کلی کنڈیشن آئی ہے کہ جو بچہ ہے اور نامکمل ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ آزانی ہیں یہ آزانی ہیں یہ دو تین چار مخصوص آزانی ہیں وغیر وغیر تو پھر بھی اس طرح کی کنڈیشن میں میرے استاد محترم حضرت اکدر شایخ علیہ السلام ورحمت تکرس پانی صاحب کا فتوہ متبر ہوگا اس کے علاوہ کہیں بھی اپنا جائیے چار مہینے سے پہلے مجبوری ہم بتائیں گے جو پریشانیاں ہیں اللہ نہ کرے عورت کی جان پر آ جاتی ہے تو فتوہ دیا جا سکتے تحریدی بھی تقریدی بھی لیکن اس کے بعد جب جان پڑ جائے اچھے ماہ کا فتوہ جیسے آپ فرما رہے ہیں تو یہ اس طور کا فتوہ میرے استاد محترم جیسے حصہ دے سکتی ہیں کوئی اور نہیں دے گا دنیا میں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کی توفیق اتفر میں نافرمانی سے محفوظ ہونا ساتھ ایسا سال پچھا بعض لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں سنت چھوڑ دیتے ہیں نفل بھی نہیں پڑھتے کہ ایک صحیح گنجائش ایک قطن گنجائش نہیں قیامت کے دن فرضوں میں بھی جو کمی ہوگی ہے سنتوں اور نفل میں پوری کی جائے گیا نفل سنت ہے ہی نہیں تو پوری کی جائے گیا کنہ نکامی ہے کتا ہی ہے بڑی بدبختی ہے بلکہ توبہ کرنی چاہیے استقبار کرنی چاہیے اللہ کے طرف رجوع کر کے سنت پڑھنی چاہیے سنت کے تعلق کس سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کی سنت چھوڑنی کے لئے اللہ ہم سب کو نبی کرnies علیہ وسلم کی فرمام rearväridelity کے توفیق عطا فرمانی weights سنت حال پر جاتا پرویز نام رکھنا کیا حرام ہے پرویز نام رکھنا حرام نہیں ہے لیکن چونکہ پرویز نام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو رکھنا نہیں چاہیے اور اس کو تبدیل کر دینے چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمامرداری کی توفیق عطا فرمانی کہ آنکھ پھڑکتی ہے تو ہم نے جائے بھائیں آنکھ پھڑکنے سے نقصان ہوتا ہے دنیا کی کوئی آنکھ نقصان نہیں کر سکتی ساری دنیا کی آنکھیں پھڑکے تو بھی نقصان نہیں ہو سکتا کوئی فرق نہیں ایسے خام خواہ ہو کرتے ہیں اسی طرح ایک ساتھ نے طالب پوچھا مقصود دنوں میں عورت قرآن پر اٹھا کر رکھ سکتی ہے جہاں ہاتھوں میں گلاف ہو ہو یا کپڑا ہو تو اس کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے آخری درجہ کے مجبوری ورنہ بچے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ ہوئے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا ہے ایک شخص مسجد بناتا ہے تو کیا وہ اپنے نام سے مسجد کے نام رکھ سکتا ہے جیہاں رکھ سکتا ہے کوئی حل یہ نہیں جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ ہوئے ساتھ نے سوال پوچھا پریشان کے وقت لوگ کہتے ہیں کالے رنگ کا بکرا یا مرغز صدقہ کریں تو یہ صحیح ہے کیا صحیح ہے کوئی ضرور نہیں کوئی فرض نہیں کوئی واجہ نہیں کوئی سنت نہیں صدقہ میں سب سے بہترین پیسہ ہے پیسہ صدقہ کریں ویسے کوئی بھی کالہ ہو کوئی نیلہ ہو سفید ہو کوئی بھی کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ ہوئے فرما مرداری کی توفیق اتفاہ ہوئے ساتھ نے سوال پوچھا کہ کسی بڑے شیخ بڑے ولی بڑے بھدر کے پاؤں کو بوسا جیسکتے ہیں نہیں ہاتھوں کے بوسا اس کی گنجائشیں سر کو بوسا پیشانی کو بوسا گنجائشیں باقی اس کی گنجائشیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ ہوئے میں نا فرمانی سے محفوظ فرم ساتھ نے سوال پوچھا کہ رمضان میں ہماری مسجد میں دھول بجاتے ہیں اور اس سپیکر میں اس کا تاکہ پورا محلہ اٹھ جائے کہ اس کی گنجائشیں اعلان تو کر سکتے ہیں ویسے جگہ سکتے ہیں لیکن دھول بجانا مسجد میں اس سپیکر پر کتان گنجائش نہیں وہ بھولے بالے ہیں ان کو سمجھائے جائے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ میں نا فرمانی سے محفوظ فرمانی اس ساتھ نے سوال پوچھا ہے کہ گھر میں جماعت کروں تو بیوی کو کھڑا کر سکتوں بلکل اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے بیوی کھڑی ہو جائے پیچھے بیٹی کھڑی ہو جائے بہن کھڑی ہو جائے والدہ کھڑی ہو جائے جماعت ہی کر آیا اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اتفاہ میں نا فرمانی سے محفوظ بنایا ائیے اپنے وطن کو بہتر بنائیں وطن کو خوبصورت بنائیں وطن کو ترقی یافتہ بنائیں کیسے بنے گا ہمارے کردار سے دیکھو بڑے لوگ حکمران بڑے آفیسر ان سب کی نیشنلیٹی بہار ہے اصل عمام نے بچانا ہے عمام نے فکر کرنی ہے عمام نے دعائیں کرنی ہے اس نعمت کا سب سے زیادہ قدر عمام کو ہونا چاہیے وہ کیسے کہ ہر چیز پاکستان کی استعمال کریں پیٹول آپ جہل ڈلواتے ہیں گاڑی پر یا بائک پر تو پی ایسے اوپر جائیں باقی کسی پیٹول پمپ پر چلیں جائے جائے لیکن پی ایسے اوپر جائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے وطن کا فائدہ ہے کھانا کھاتے ہیں پیزا کھائیں جائے مکڈنالڈ کھائیں جائے کی ایسے کھائیں جائے وغیرہ وغیرہ لیکن اپنے وطن کے کسی اوٹر پر کھائیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے وطن کا فائدہ ہے کپڑا پہنے جاپان کا پہنے فرانس کا پہنے انگرینڈ کا پہنے امریکہ پہنے جائے لیکن اپنے وطن کا پہنے گے آپ کا وطن کا تو آپ کا فائدہ ہوگا اسی طرح ہر چیز جب اپنے وطن کے استعمال کرے تو آئیے ہم تیہ کر لیں اور دوسری چیز ہمارے بچے جو پڑھ لیں ہر بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ فن سیکھائیں تاکہ بوجھ نہ بنیں صرف نوکری پر بھروسے پر وہ نہ کریں زندگی تباہ نہ کریں اپنا فن سیکھیں اپنا ہنر سیکھیں آئیے ختمین بہت کی کافلے میں شامل ہو جائیں چوبیت گھنٹے آپ کو ایجازہ تھے جب سوال کے جواب نہ ملے تو سمجھے یہ میرے پر ہزاروں سوال آتے ہیں گروپو کو نہیں دیکھتا صرف اس کو دیکھتا ہوں پرسنل پر اس میں بھی ہزاروں آتے ہیں تو لیٹ ہو سکتا ہوں معاف کیجے گا معذرت پہلے قبول کر لیجے گا جواب ضرور دیا جاتا ہے اگر آپ کو جلدی جواب نہیں ملے اب پھر بھیجیں پھر بھیجیں بار بار بھیجیں نراد نہ ہوئے کریں مجھ سے کہ کتا ہی نہیں ہوتی ہزاروں ویسے آتی ہیں اس ویسے آپ خود اندازہ کریں ہزاروں ویسے کا جواب بند ہے کتنی دیر میں دے گا اس ویسے دیر ہو سکتی ہے آئیے ہم تیہ کرنے کہ اللہ اللہ کے رسول کی فرمابداری میں آجائیں نافرمانی سے بچ جائیں اس رمضان کو ایسا بنائے کہ ہم اپنے وطن کی قدر اپنے وطن کا شکر اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں کیا شکر کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے سو فیصد اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیں تو رمضان کی قدر کو ہم پھالیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے رئیس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے ہر بھائی اور بہن سے التجاہ کرتا ہوں جس گروپ میں بھی ہیں اپنے خاص لوگوں کا اپنی فیملی کا اپنے رشتہ داروں کا خاص گروپ بنایاں ہیں جس میں یہ روزانہ بائیس مائی سے تینوں اس میں ڈالیں یقیناً اسلاح اور تربیت میں آپ بنیادی کے دار ادا کریں گے اللہ ہی آپ کو بدرہ دے اللہ ہی صلح دے اللہ ہی کو بدرہ دے